بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آج کے لیکچر کے لیے مجھے کافی سارے لوگوں نے میسج کیے کہ بھئی اس کے اوپر بھی ایک شورٹ فارم میں آپ ویڈیو بنا دیں تو دس ویڈیو is only dedicated فار جنہوں نے مجھے میسج کیا تو سٹارٹ کرتے ہیں بھئی ہم اس آج کے لیکچر کو statement ہے ہمارے پاس کہ prove that the product of two harmission operator is harmission کہ بھئی آپ نے دو harmission operator لینے ہیں اور ان کا product کروانا ہے multiply کروانا ہے simple الفاظ میں کہوں تو تو آپ کو جو response ملتا ہے آپ کو جو result ملتا ہے آپ کو جو نتیجہ ملتا ہے وہ بھی harmission operator کی فارم میں ہونا چاہیے تو آپ کی یہ statement آپ اس کو prove کر لیں گے پھر سن لیں question ہم سے یہ بولا گیا اس نے question میں ہم سے یہ پوچھا ہے کہ بھئی آپ نے دو harmission operator لینے اور ان کا product کرنا ہے تو product کرنے کے بعد جو آپ کو result ملتا ہے وہ بھی کیا آنا چاہیے harmission آنا چاہیے تو لیکچر کو بقیدہ start کرنے سے پہلے میں آپ سے request کرتا ہوں کہ آپ کو harmission matrix کا یا پھر harmission operator کا پتا ہونا چاہیے لیکن اگر نہیں پتا تو میں تھوڑا سا آپ کو review کرواتا ہوں harmission matrix کیا ہوتا تھا بھلا harmission matrix میں ہم یہ کرتے تھے let's suppose ہمارے پاس یہ ایک matrix A ہے اب اس matrix A کو ہم harmission matrix کب کہتے تھے سوال یہ ہے اس کو ہم تب کہتے تھے جب اس کا ہم conjugate لیتے تھے اور جو result ملتا تھا اس کا ہم transpose لیتے تھے اور جو ہمیں final result ملتا تھا وہ کیا ملتا تھا وہ ہمیں A ہی ملتا تھا یعنی کہ A matrix ہی ملتا تھا اس والے matrix کو ہم کیا بولتے ہیں harmission matrix یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر سنیں harmission matrix کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک matrix A ہے let's suppose اس کا ہم نے conjugate لیا پھر اس کا transpose لیا اور وہ ہمارے پاس result کیا آیا A ہی آیا ٹھیک ہے تو let's suppose میں کہتا ہوں کہ میرے پاس A جو matrix تھا let's suppose consider ہم نے کیا A جو matrix تھا وہ one zero one two تھا اس طرح سے اب اسی matrix کا ہم نے conjugate بھی لیا اسی matrix کا ہم نے transpose بھی لیا تو result پھر کیا آیا A ہی آیا اس طرح کے matrix کو ہم کیا بولتے ہیں ہم harmission matrix کا نام دیتے ہیں بلکل اسے ہم harmission operator کہیں گے کب کہیں گے جب ہم اس کو اس form میں لکھیں گے یہ A اس کے اوپر cap آگی اس کا مطلب یہ operator بن گیا اور یہ کب کس کی کوئل ہے A operator it's self adjoined اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم conjugate بھی لیتے ہیں اور transpose بھی کرتے ہیں یہ mathematics کی form میں یہ ہمارے پاس quantum mechanics کی form میں ہم operator کو اس طرح سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ important تھوڑا سا review تھا تو میں نے آپ کو بتانا بہت ہی مناسب سمجھا کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اچھا ایک یہ ہوگا اور ایک یہ ہے کہ harmission operator کو ہم اس کی self adjoined operator بھی بولتے ہیں جیسے میں نے آپ کو آپ کے پاس یہاں پہ لکھا A operator is equal to AF adjoined یعنی کہ harmission operator اپنے ایک self adjoined operator ہوتا ہے اب اس کی ایک چھوٹی سی property ہے یہ property کون سی ہوتی ہے بھئی دیکھتے ہیں دیکھیں بھئی جیسے کہ question میں دیا یہ 2013 کا question ہے جو آج کی lecture میں ہم solve کرنا چاہتے ہیں 2013 میں یہ question بولا گیا ہے mathematical methods of physics جس کا code ہمارے پاس 307 ہے تو اس میں یہ question بولا گیا ہے اسی کو ہم solve کریں گے تو اس کی property ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جیسے question میں اس نے خود کہا ہے کہ آپ کے پاس let's suppose ایک operator ہے A ہے یہ میں آپ کو تھوڑی سی statement سمجھا رہا ہوں پہلے statement سمجھتے ہیں پھر ہم question کو آگے further proceed کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک operator A ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں اس طرح سے کیا پھلگاتا ہوں تو کہتا ہے کہ let's suppose sorry A رکھ لیں L رکھ لیں جو مرضی رکھ لیں لیکن question میں L بولا گیا تو لو بھئی میں نے L رکھ دیا ٹھیک ہے A بھی آپ رکھ سکتے ہیں ہم نے consider کیا نا لیکن question میں اس نے خود ہی کہا کہ بھئی آپ کے پاس L ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو psi 1 ہے ٹھیک ہے اور اس کا میں whole complex conjugate لیتا ہوں اور اس کی جو integration ہے وہ minus infinite سے plus infinite رکھ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کا psi 2 ہے into dx یہ equal کس کی آئے گا دیکھو بھئی یہ equal آئے گا ہمارے پاس ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں minus infinite سے plus infinite اور یہ psi 1 کا complex conjugate بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس L ہے operator اور یہاں پہ اس کا کیا بن جائے گا adjoint بن جائے گا اور یہ psi 2 into dx یہ اپنی quantum mechanics میں پڑا ہے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے اس جیز کا تو minus infinite سے plus infinite L اور یہ psi 1 اور یہ اس کا complex conjugate یہ psi 2 dx is equal to minus infinite سے plus infinite اور یہ psi 1 complex conjugate اور یہاں پہ جو ہمارے پاس L ہے اس کو ہم اس فارم میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو L operator ہوتا ہے وہ harmission کب ہوتا جائے وہ اپنے self adjoint operator کے equal ہوتا ہے تو اس self adjoint operator کے equal ہمارے پاس L operator تو ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے اب کوئی بھی operator اگر اس property کو satisfy کرتا ہے تو وہ ایک harmission operator بن جاتا ہے تو یہی ہم سیکھنے جا رہے ہیں لٹ کالے اس پوز کیا جو ہمارے پاس دو operator ہیں A اور B ہیں ٹھیک ہے بہت ہی short form ہم اس کو کریں گے مشکل نہیں ہے A اور B operator جو کہ harmission operator ان کا ہم نے product کیا اور ان کا product P equal ہے تو یہ ہمارے پاس بھی کیا ہونا چاہیے کہ harmission operator ہونا چاہیے تو ہم وہی property کو satisfy کریں گے پہلے ہم A کے حساب سے اس property کو لکھیں گے پھر B کے حساب سے لکھیں گے پھر ان دونوں کو multiply کریں گے اور ہمیں اس کا response مل جائے گا ہمیں ans final مل جائے گا تو A کے حساب سے لکھا minus infinite سے plus infinite A psi اس کے اوپر complex conjugate 5 dx is equal to اور اس کو open کیا تو آپ کو پتا یہاں پہ psi complex conjugate آگیا اور یہ ہمارے پاس A adjoint آگیا اور 5 into dx اس سکھ کی جگہ پہ ہم A operator بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہم نے property c کی ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے harmission operator یہ ہمارے پاس equation number 1 کی اور اسی طرح سے ہم equation number 2 بنائیں گے B کے حساب سے اور دونوں کو multiply کر دیں گے تو یہ ہم نے B کے حساب سے بنائی ٹھیک ہے اس کو open کیا تو ہمارے پاس یہ آگیا اور اس کی جگہ پہ ہم نے B لگا دیا تو یہ equation 1 اور equation 2 بن گی اب equation 1 اور 2 کو ہم نے multiply کرنا ہے جو چیزیں common ہیں ان کو الگ کر لینا ہے تو multiply کیا تو ہمارے پاس یہ form بن گی ٹھیک ہے left کو left کے ساتھ multiply کر دیا right کو right کے ساتھ multiply کر دیا اور left side سے یہ side dx common تھا right side سے ہمارے پاس side complex conjugate اور dx common تھا ان چیزوں کا ہم نے باہر common نکال لیا تو اب آگے دیکھتے ہیں بھئی یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس left side اس کی یہ ہے ٹھیک ہے تو left side میں ہم نے کیا کہ simple یہ ہمارے پاس a side complex conjugate b side complex conjugate ہم نے ان کو whole کے اوپر لگا دیا یعنی کہ مکمل طور اس کے اوپر لگا دیا پہلے یہ الگ الگ separate تھا ہم نے اس کو combine کر کے اس کے اوپر ایک ہی star لگا دیا تو minus infinite سے plus infinite اور اس کی جو ہمارے پاس right side ہے وہ as it ہی آگے اب right side میں سے ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں سے phi کو common لے لیا یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ a بھی بن گیا اور left side سے یہاں پہ دیکھیں یہ as it ہی چلتا آ رہا ہے اس میں کوئی effect نہیں آئے گا تو minus infinite سے plus infinite side complex کا جو get آپ کو پتا ہے کہ a b کا جو product ہے وہ کس کی equal ہوتا ہے وہ ہمارے پاس p کی equal ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کی جگہ پہ p لگا دیا into phi اور dx آ گیا if a and b are commutes a اور b دونوں commute کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ a b is equal to b ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ ہم function لگا دیں تو یہ والے فارم آ سکتی یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں تو اب ہم نے کیا کہنا ہے so above relation becomes یعنی کہ یہ والا جو relation ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس والا relation میں ہم as it لکھیں گے اس کی اوپر ٹھیک ہے اس میں سے ہم psi کو کامل لے لیں گے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے psi کو کامل لیا اور psi کمپلیکس کانجوگیٹ ہو گیا اور a b کی جگہ پہ p ڈائریکٹ ہی لگا دیا ہم نے یہاں پہ یہ والی as it term آگی اوکے ہے بھئی تو اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس minus infinite سے plus infinite اور یہ psi کمپلیکس کانجوگیٹ into phi dx is equal to minus infinite سے plus infinite psi کمپلیکس کانجوگیٹ p into psi dx آپ چیک کریں کہ بھلا درہ اگر میں اس والی left side کو open کرتا ہوں تو یہ مر پاس ایسے بن جاتی ہے تو کیسے بنتی یہاں پہ دیکھیں psi کمپلیکس کانجوگیٹ آ گیا اور یہ p کا adjoint آنا تھا تو اس adjoint کی جگہ اب ہم نے کیا لگا دیا p operator لگا دیا تو ہمارے پاس یہ والی property بن گی اگر یہ والا p operator دیکھیں یہ property کو satisfy کر رہا ہے یعنی یہ والی left equation اس کی equal آئی ہے جو ہم نے یہاں پہ سیکھی ہے بڑے اچھے طریقے سے تو اس والی property کو یہ والا p operator satisfy کر رہا ہے تو ہمارے پاس یہ کیا بن گیا ہے ایک harmission operator بن گیا تو یہی ہم نے ثابت کرنا تھا کہ ہم نے دو operators لینے a اور b کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ان کا product لیں اور جو آپ کے پاس p یعنی product جو آئے گا وہ بھی ایک harmission operator آئے گا تو harmission operator کے لئے آپ نے ایک property سیکھ لیا ہے کہ یہ والی اگر property کوئی بھی operator satisfy کرتا ہے تو ایک harmission operator بن جاتا ہے یہ والی property میں آپ کو again سمجھا دیتا ہوں کوئی ہمارے پاس psi complex conjugate as it آیا تھا اس کو open کیا تو ہمارے پاس آگیا اور یہ p کے ساتھ یہاں پہ adjoint operator آتا ہے اور p adjoint operator کا مطلب یہ ایسے آئے گا آپ کے پاس اور اس کی جگہ پہ 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 ایک p operator لگا دیں کیونکہ ہمیں پہ پہ operator ہے یہ کس کی equal ہوتا ہے p of adjoint یعنی کہ اپنے ہی self adjoint operator کے equal ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کی value کو لگا دیا تو آپ چیک کریں کہ ہم نے اس property کو جو self adjoint property ہوتی ہوتی اس کو ہم نے satisfy کر لیا تو یہ ہمارے پاس ہار mission operator بن گیا تو یہ ہمارا آج کا lecture تھا جس میں ہم نے سیکھا کہ ہم دو ہار mission operators کو لیں ان کا product کریں تو ہمیں result کیا ملتا ہے وہ بہت ہی simple تھا آسان تھا میبی آپ کوئی question اس میں نہیں ہوگا ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک لیے signing off اللہ حافظ